ہیلو ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چیپ وے وے یا کم لاغت میں یوٹیوب کا سیٹ اپ دھرپے کیسے لگا سکتے ہیں اس کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور ان کو کیسے آپ منیج کر سکتے ہیں یہ چاندنے کے لیے ویڈیو کو لازنک فروت دیکھئے گا اور اس سے پہلے ہیلو ایوریون میرا نام ہے بکا سرشد اور ٹیپ اپ میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کو پششان مدی تو دوستو بات کرتے ہیں یوٹیوب سیٹ اپ کی کہ ہم لوگ کم لاغت میں یوٹیوب چینل سیٹ اپ کیسے لگا سکتے ہیں کیسے جو اس کے لیے چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کیسے منیج کر کے تو اپنے کام کو چلا سکتے ہیں فیر وقت کے لیے تو اس میں جو نمبر ون پر چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے جی کیمرہ تو اگر آپ ایک پروفیشنل کیمرہ نہیں کھری سکتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے موبائل سے بھی شوٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے جو ویڈیو شوٹ کر دی ہیں وہ ہمیشہ اپنے موبائل کے بیک کیم سے شوٹ کر دی ہیں نہ کہ فرنٹ کیم سے اور اس کے لیے جو آپ کی موبائل کی پوزیشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہونی سینٹر وہ نہ کہ ورٹیکل ہے یعنی کہ موبائل کی چارجنگ والی ہینڈ اپ اوٹ وہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہو تو نمبر دو پہ جو آتی ہے جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ ہے جی لائٹ لائٹ جو ہے اس میں بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے لیکن اس کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر کی وینڈو کو اچھی طرح کور کر لینا ہے اس کے جو ہولز ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیپ کے ساتھ کور کر لینا ہے اس کے علاوہ لائٹ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو پرفیکٹ ایک آپ کو اچھا کمبینیشن بنانا ہوتا ہے تو آپ کی فیس پہ ہر چیز پہ جو لائٹ آپ کی ویڈیو میں پرفیکٹ آئے تو اس کے لیے کورڈ اور وارم لائٹ اسمال ہوتی ہے جو وارم لائٹس ہوتی ہیں یہ یلوش لائٹ ہوتی ہیں اور جو کورڈ لائٹس ہوتی ہیں یہ بلو یا وائٹ لائٹ ہوتی ہیں تو آپ کو بزار میں بہت سے آج کار ایلیڈی بلپ مل جائیں گے جو وائٹ لائٹ بھی دیتے ہیں بلو لائٹ بھی دیتے ہیں اور یلو لائٹ والے بلپ تو بزار میں آویلبل ہوتے ہیں ایلی ڈی بھی آگئے ہیں تو ان کو مل کے تو آپ جو ہے نا مینج کر سکتے ہیں ان کو لگا کر تو یہ تمہارا دین کسیم کی لائٹس یا دو کسیم کی لائٹس جو وارم اور کول ہے ان کا کمبینیشن بنا کے آپ نے اچھی سے مینج کر دینا ہے تو نمبر تھرٹ پہ جو آتا ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ آوڈیو آوڈیو کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک مائک لے میں ہے یا لیب مائک لے لے تو جس سے آپ اس کو اپنی شیٹ پر لگا لینا ہے اور ایسے ہی چیپ مائک آپ کو بزار میں بہت سے مل جائیں گے جس سے لگا کر آپ اپنی وائس کی ریکارڈی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مبائل مائک نہیں بھی ہیں تو آپ مبائل کو بھی ایزم مائک استعمال کر سکتے ہو وہ کیسے کر سکتے ہو کہ جب آپ ویڈیو بنا رہے ہو تو دوسرے مبائل پہ آپ ریکارڈی مونٹ کر کے اس مبائل کو ہاتھ میں پکڑ لو یا کوکٹ میں رکھو یا کسی قریبی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سے آپ کی آواز بلکل کھلیر جو ہے اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ آپ کو بہت مینفیٹ ملے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم لوگ مینیج کر کے چل سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ نے جو اپنا کونٹینٹ رکھنا ہے وہ بہت فرینٹ بھی رکھنا ہے اگر آپ اپنا کونٹینٹ جو فرینٹ بھی رکھیں گے تو آپ کو ریسپونس بھی جو ہے وہ فرینٹ بھی ملے گا اس کے بعد جو آپ نے اپنے کونٹینٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت میٹ اینڈ کلیم رکھنی ہے بلکل اس پہ جو یوٹیوب پہ جو سپانسرز بیٹھے ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک یوٹیوپرز کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے اس کے کونٹینٹ کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے تو ان پہ پورا اترنے کے لیے آپ کو نیٹ اینڈ کلیم جو ہے وہ کونٹینٹ بنانا پڑے گا تاکہ یہ سپانسرز جو ہیں وہ آپ کو سپانسرز کریں آپ کو کام ملیں آپ ڈیفرنٹ کمپنیز کے لیے ایڈ بنا کر آپ ویڈیوز بنا کر تو ان کی ایڈوٹائزمنٹ کا کام کر سکیں اور پیسے کما سکیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انفومیٹی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ